من الشیطان اللہین الرجیم من حمزه و نفقه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ صلاةً تدوم بدوامک و تبقہ ببقائک صلاةً تردیک و تردیہ و تردہ بیہا عنا یا رب العالمین رب الشرح لی صدری و یسل لی امری و اہل العقدتم من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وبک نستعین یا مستعان یا ربک یا رحمان اللہ تعالیٰ کا بہد و حساب شکر کہ ہم نے تجمت القرآن کا آغاز شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ چھوٹی سی کوشش و کاوش ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کو سمجھ کر اس کو اپنے قلوب و ذہان کے اندر اتارا جائے کہ رب زلجلال نے اس کے اندر ہم سے کلام کیا کیا ہوا ہے بھی حمدی تعالیٰ ہم نے پہلے متقین کی صفات پڑھی کہ متقین کون ہوتے ہیں اور رب زلجلال نے متقین کن کو کہا ہوا ہے پھر ہم نے منافقین کا طرز عمل دیکھا کہ رب زلجلال نے منافقین کو کیا کیا باتیں کی اور رب زلجلال کے اس حکم کے آگے منافقین نے کیا کیا باتیں آگے سے جواب کے اندر کہیں اور پھر رب زلجلال نے ان کی صفتیں بیان کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ منافقین ہوتے کون ہیں اور پھر منافقین کی پہلے صفتیں بیان کرنے کے بعد اب رب زلجلال منافقین کی مثالیں بیان کر رہا ہے کہ منافقین کن کو کہتے ہیں اور ان کی حرکتیں کیا ہیں اور ان کا کیا پسے منظر ہے اور یہ کرتے کیا ہیں اور یہ دین اسلام کے اندر داخل کس وجہ سے ہوتے ہیں اور ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے پہلی مثال ہم نے پڑھ لی کہ انہوں نے ایک تجارت کی ہے اور اس تجارت کو بہت ہی گندی تجارت کا ہے رب زلجلال نے رب زلجلال فرماتا ہے کہ انہوں نے تجارت ایسی کی ہے کہ انہوں نے خریدنی تو ہدایت چاہیے لیکن انہوں نے ہدایت کی بدلے گمراہی کو خرید لیا یعنی قیمت ادا کر دی ہدایت کو اپنے سے دور کر دی اور گمراہی کو خرید لیا تو یہ ہم نے ایک مثال پڑھی اب آگے ہم اپنے قرآن پاک کے ترجمے کا آغاز کرنے جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے مَسَلُوْهُمْ رب زلجلال نے اشاد فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کن کی منافقین کی کیسی مثال ہے فرمایا کَمَسَلِ یہاں پہ جو مَسَل کے ساتھ شروع میں کاف ہے یہ کاف تشبیح کے معنوں میں آتا ہے اور عربک لیٹویچر کے اندر جہاں پہ بھی یہ کاف آئے گا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا تو اس کی مثال بیان کی جاری ہوتی ہے یا کسی چیز کی کسی چیز کے ساتھ تشبیح دی جاری ہوتی ہے تو کاف شروع کے اندر استعمال ہوتا ہے تو فرمایا کَمَسَلِ اللَّذِ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے کونسا بندہ رب زلجلال نے فرمایا استعقادہ جس نے جلایا جس نے بھڑکایا استعقادہ یا استعقادہ استعقادہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھڑکانا کسی چیز کو جلانا جس طرح بزرگ حضرات جو ہے وہ سردی کے دنوں کے اندر آگ جلاتے ہیں لکڑیوں کو لگا کر سارا تو اس طرح کی مثال رب زلجلال دے رہا ہے کہ منافقین کی مثال اس بندے جیسی ہے استعقادہ جس نے جلایا جس نے بھڑکایا کس کو نارن آگ کو یہاں پر نارن سے مراد رب زلجلال نے دوزک کی آگ مراد نہیں لی ہے یہاں پر رب زلجلال نے دنیا کی آگ مراد لی ہے وہ الگ بات ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت جبریل امین ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ جبریل آج تمہارا رنگ بہت ہی تبدیل ہے بہت ہی ٹینشن میں لگ رہے ہو کیا ہوا ہے تو آگے سے حضرت جبریل امین نے ارز کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب زلجلال نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے اور جہنم کی آگ کو اتنا بھڑکایا ہے کہ جہنم کی آگ کالی سیاہ ہو چکی ہوئی ہے یعنی یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے ہزار گنا زیادہ جو ہے جس کی تپیش ہے اور جو زیادہ نقصان پہنچانے والی اور جسم کی بوٹیاں اور ہڈیوں کو بھی جلا دینے والی آگ ہے وہ رب زلجلال نے جہنم کی آگ کو تیار کیا ہوا ہے تو یہاں پر رب زلجلال نے نارن سے مراد دنیا کی آگ لی کہ منافقین کی مثال اس بندے جیسی ہے کہ جس نے آگ کو جلایا اب وہ آگ جل تو گئی جائری بات ہے جب آگ جلی تو اندھیرے کے اندر آگ جلائے تو روشنی ہو جاتی ہے کہتے جو ہی آگ جلی تو ہوا کیا فَلَمَّا عَضَاعَتْ جو ہی اس آگ نے اپنا رنگ دکھایا رنگ دکھانے سے مراد یہ کہ اس نے روشنی پیدا کر دی اس نے گرد و نوا کے محول کو روشن کر دیا فَلَمَّا عَضَاعَتْ جب بھی اس نے آگ اس نے جلائی اور آگ نے جب سارا گرد و نوا کے محول کو روشن کر دیا مَا حَوْلَهُ جو بھی اردگرد کا محول تھا ہم اردو زبان کے اندر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محول یہ محول نہیں ٹھیک یہ محول ایسا ہے اس محول میں گندگی پائی جاتی ہے اس محول کے اندر شفافیت پائی جاتی ہے تو یہ جو ہم محول کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں یہ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے مَا حَوْلَهُ یعنی اردگرد کا محول تو کیا وہ اس آگ نے اردگرد کے محول کو روشن کر دیا تو اب رب زلجلال فرماتا ہے ہوا کیا زہب اللہ اللہ تعالیٰ نے چھیل لیا ان سے بھاری تعالیٰ تُو نے کیا چھیل لیا فرمایا بِنُورِهِن جو اردگرد وہ جو روشنی پیدا ہو گئی تھی جس نے اردگرد کے محول کو روشن کر دیا تھا ابھی اس بندے نے وہ آگ جلائی اردگرد کا محول روشن ہوا رب زلجلال نے ان سے وہ ساری روشنی واپس چھیل لی واپس لے لی وَتَرَكَهُمْ ظاہری بات ہے اب جب آگ جل رہی ہو تاریکی دور ہو رہی ہو تو اچانک کوئی آگ کو بجا دے تو واپس محول ختم واپس اندھیرہ ہو جاتا ہے تاریکی ہو جاتی ہے تو رب زلجلال نے فرمایا اس بندے منافقین کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے آگ جلا کر روشنی تو حاصل کی لیکن اچانک رب زلجلال نے ساری روشنی چھین لی وَتَرَكَهُمْ اور ان کو ترک کر دیا ان کو چھوڑ دیا فِي ظُلُمَاتٍ اندھیروں کے اندر گہرائیوں کے اندر پستیوں کے اندر آزمائشوں کے اندر زلطوں کے اندر رسوائی کے اندر وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْسِرُونَ اور گزشتہ درس قرآن اور اس سے پہلے درس قرآن میں بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ آنکھیں ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے لیکن ہر کوئی آنکھوں سے دیکھے یہ اللہ نعمت کسی کسی کو ادا کرتا ہے اللہ نے نعمت آنکھ کی ہر بندے کو دی ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوتے ہیں بائی برت نابی نہ ہوتے ہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہوتی ہے تو یہ تو اللہ ہر ایک کو کرم کرتا ہے لیکن آنکھوں کے ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھنے والی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ادا کرتا ہے تو کہا جب ان سے نور کو چھین لیا اور ان کو گہرائیوں کے اندر پھینک دیا اندھیرے کے اندر پھینک دیا تو لا یبسی رون اب وہ دیکھ نہیں سکتے یعنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کے آگے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں اب آپ ان کے آگے ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ مغرب سے واپس تلو کر کے دکھا دیں اب آپ ان کے آگے پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیں اب آپ ان کے آگے جتنے بھی موجزات دکھا دیں اب وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے وہ اسلام قبول نہیں کریں گے کیونکہ مقصد کیا تھا کہ ان یہ منافق لوگ تھے اور انہوں نے روشنی تو حاصل کرنا چاہیی لیکن ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ رب زلجلال نے ان سے روشنی کو چھین کر ان کو اندھیروں کے اندر اور تاریکیوں کے اندر بھٹکنے کے لیے ہمیشہ کے لیے کر دیا اب آگے رب زلجلال نے ان کی وہ صفتیں بیان کی کہ منافقین کی اصل صفتیں کیا ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان کے پاس کان بھی ہیں ان کے پاس زبان بھی ہیں ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں یہ بظاہر چلتے پھرتے آپ کو انسان نظر آتے ہیں ابو جال بھی نظر آتا ہے اطبہ بھی نظر آتا ہے شہبہ بھی نظر آتا ہے آپ کو سب چلتے پھرتے ویسے تو انسان ہی نظر آتے ہیں ایون کہ ابو جال آپ کی چچا ہے لیکن ان سب ہونے کے باوجود پتا ہے کیا ہے سم من بکمن امیون یہ بہرے ہیں سم من بکمن یہ گونگیں ہیں امیون اور یہ اندھے ہیں اب صحابہ کرام ادوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تو نظر آتا تھا کہ ان کے پاس کان بھی ہیں ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں ان کے پاس زبان بھی ہیں لیکن ان سب کے باوجود رب زلجلال فرما رہا ہے کہ یہ تمہیں ظاہری طور کے اوپر نظر آ رہا ہے ان کے پاس آنکھیں ہیں کان ہیں ان کے پاس زبان ہیں لیکن باطنی لحاظ سے روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو نہ ان کے پاس آنکھیں ہیں نہ ان کے پاس زبان ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کان ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں سم من یہ بہرے ہیں بکمن یہ گونگیں ہیں یہ اندے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ لا نہیں يرجعون یہ کبھی بھی رجوع کریں گے کبھی بھی لوٹیں گے نہیں یہ کبھی بھی دینِ اسلام کو ایکسپٹ نہیں کریں گے یہ دینِ اسلام کے ساتھ کبھی بھی منسلک نہیں ہو سکتے کبھی بھی اس کے ساتھ جڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ اندے گونگی اور بہرے ہو چکے ہیں آگے رب ذلجلال نے ایک اور مثال دی اور اسی مثال کے اوپر ہم اپنے درسِ قرآن کو مکمل کرتے ہیں رب ذلجلال نے ایک اور مثال کے اندر اشاد فرمایا ان کی مثال ایک اور بھی بڑی زبدرست ہے اور وہ یہ کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا طرزِ عمل پتا ہے کیا ہے یعنی اب صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا کہ جہاں پر آسانی ہوتی تھی نا جہاں پر نرمی ہوتی تھی جہاں پر کوئی بیوی بچوں کو چھوڑنے کا نہیں مسئلہ ہوتا تھا جہاں پر کوئی بھوکے رہنے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا جہاں پر بڑی نعمت کی فراوانی ہوتی تھی اور بڑی آسائشیں ہوتی تھی اور کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی وہاں پر یہ آپ کے ساتھ رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہتے تھے لیکن جہاں پر تنگی ہوتی تھی جہاں پر تھوڑا سا مال لگانا ہوتا تھا جہاں پہ جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا غزوات میں شرکت کرنی ہوتی تھی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا تھا عجرت کرنی پڑتی تھی وہاں پر یہ منافقین اس کے بالکل اپوزٹ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بنا دیتے تھے کوئی نہ کوئی بس یہ ہو گیا جی یا رسول اللہ میرے گھر کیا فلانا مسئلہ آ گیا ہے میں فلانے مسئلے کی وجہ سے نہیں آ سکتا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ ہیلے بہانے بنانے رب زلجلال نے اسی بات کو ڈسکلوز کرتے ہوئے امت کے سامنے اور نبی پاک کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کی مثال ایسی ہے اہو کا سیی بن اس بارش جیسی ان کی مثال ہے مین السامائی جو آسمان سے برستی ہے یعنی بارش آسمان سے برستی ہے اب رب زلجلال کا اسلوب بہت ہی پیار ہے قرآن پاک کا کہ رب زلجلال مثال کسی کی بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اندر پوری نیچر آف دی فینامینا آف دی یونیورس بھی سمجھا رہا ہوتا ہے یعنی اب رب زلجلال بیسیکلی اگر اس کی آپ تفسیر کو پڑھا جائے امام جلال الدین سیوتی کی تفسیر کو اٹھا لیں امام فخر الدین رازی کی تفسیر کو اٹھا لیں کوئی بھی کتب آپ تفسیر کی اٹھا کے دیکھ لیں یہ آیات منافقین کے لئے ہیں لیکن رب زلجلال منافقین کے ساتھ مثالیں تو دے ہی رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دنیا اس کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے وہ بھی سمجھا رہا ہے بارش کی مثال منافقین کے ساتھ بھی جا رہی ہے لیکن ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں بارش آسمان سے ہوتی ہے بارش اس طرح ہوتی ہے بارش کا یہ پروسیس ہے بارش اس طرح برستی ہے تو رب زلجلال منافقین کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو آسمان سے برستی ہے فیہی ظلماتن اس کے اندر بڑا ہی اندھیرہ ہوتا ہے یعنی اندھیری راج کے اندر بجلی کڑکتی ہے اور اس کے بعد جو بارش ہوتی ہے اور تاریخ رات ہوتی ہے تو یہ اس کی مثال رب زلجلال دے رہے ہیں کہ فیہی ظلماتن اس میں بہت ہی اندھیرہ ہوتا ہے و رادن اس کے اندر بڑی ہی کڑک ہوتی ہے رادن سے مراد یہاں پر حضرت راد علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اندر سے ایک بہت بڑے فرشتے حضرت راد علیہ السلام بجلی کہاں کے اوپر کڑکتی ہے کہاں پہ بجلی کو بیجنا ہے کہاں پہ بجلی کی رفتار تیز ہوتی ہے کہاں پہ بجلی کی رفتار کو کم کرنا ہے یہ ساری ڈیوٹیز رب زلجلال نے جس کے ہینڈ آور کی ہوئی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے یہ ملک الملائکہ حضرت راد علیہ السلام ہے قیامت ہوئی سے پہلے تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جب میں میراج کی رات عرشوں کے اوپر گیا نا پہلے آسمان پہ بھی مجھے ملائکہ ملے کچا کچ سارا آسمان بھرا ہوا تھا میری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی میں دوسرے آسمان کے اوپر گیا میری حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان کے اوپر گیا اسی طرح سارے ملائکہ میں دیکھتا رہا اس پہ یوسف علیہ السلام ملے چوتھے پہ مجھے حضرت عدریس علیہ السلام ملے پانچوے آسمان پہ حضرت حارون علیہ السلام تھے چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ساتوے آسمان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور ہماری اسلام کی ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ نبی پاک نے فرمایا سارے آسمان ملائکہ سے بھرے ہوئے تھے تو میں جس آسمان پہ بھی جاتا تھا نا میرا بقائدہ استقبال ہوتا تھا مجھے ویلکم کیا جاتا تھا مجھے پروٹوکول دیا جاتا تھا بقائدہ پوچھا جاتا تھا کون ہستی تشریف لائے ہیں اور جب بتایا جاتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو وہ ملائکہ یہ کہتے تھے کہتے تھے رب زلجلال نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ کسی کے آنے کے اوپر دروازہ نہیں کھولنا آسمانوں کا صرف ایک ہستی کا نام سنو تو دروازہ کھولنا اور اس ہستی کو آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہتے ہیں وہاں پر نا ملائکہ جو ہے نا درود و سلام ماری جن نبوہ کے اندر امام کاشفی رحمت اللہ تعالی نے اس روایت کو نکل کیا آپ کو یہ مل جائے گی تفسیر سے یعنی تاجدارے کائنات کیا سارا سفر میں راج ایک ایک محفل وہاں پہ آسمانوں کے اوپر پتہ نہیں کتنی محفلیں ہوئی تھی اور ان محفلوں کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے تو آسمان کے اوپر نا ملائکہ کی محفل ہو رہی تھی اور ملائکہ جو ہے نا کچھ تسبیحات پڑھ رہے تھے حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ وسلم نے بولا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ یہ تسبیحات کون سی ہیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ تسبیحات جو ہے نا یہ ملائکہ کرتے ہیں اور یہ سب و شام یہی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح حالت قیام کے اندر تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس تسبیح کا ذکر رب زلجلال نے قرآن پاک کے اندر بھی کیا سبو ہنکدو سن رب و نا و رب الملائکہ تیور روح کے الفاظ بھی ملتے ہیں تو وہ رب زلجلال کی تسبیح کر رہے تھے تو حضرت جبریل امین جو ہے نا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تسبیح کر رہے ہیں نا ملائکہ اس کا سارا ثواب آپ رب زلجلال سے دعا کریں نا کہ آپ کی امت کو دینا شروع کر دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پوسیبل ہے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوسیبل ہے کہ یہ جو تسبیحات کر رہے ہیں آپ رب سے دعا کریں اب قیامت تک جب تک یہ ملائکہ ہیں یہ تسبیحات کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کی امت کے نامہ عمال کے اندر منتقل ہوتا رہے گا تائجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ہم آج کے دور کے اندر وی آئی پی کے پاس ملنے چلے جائیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس پروٹوکول کے لیے چلے جائیں اور وہ ہمیں پروٹوکول دیں ہمیں ایسی والے کمرے میں بٹھائیں اور ہمیں اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیز مہیا کریں اور ہم اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو ایون کہ اپنے دوست احباب کو بھول جاتی ہیں لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار دیکھئے اور محبت کا یہ انداز دیکھئے کہ یہ سفر میراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہ رب زلجلال کی قربتوں کے اندر جانے کا تاجدار کائنات کو سارا کچھ دیا گیا پروٹوکول لیکن ان سارے لمحات کے اندر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز دیکھیں کہ جس ہستی نے اتنے پروٹوکول اور رب کی قربتوں میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے نا وہ عیسیٰ، یحییٰ، موسیٰ، عزیر، دانیال جیسے نبی نہیں ہیں وہ بلکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے انہوں نے کہا باری تعالیٰ یہ جو ملائکہ تسبیح و تعلیل کر رہے ہیں اس کا ثواب میری امت کو پہنچایا جائے رب زلجلال نے فرمایا ٹھیک ہے میرے محبوب اب قیامت تک جب تک یہ ملائکہ تسبیحات کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب میں رب زلجلال آپ کی امت کے نامہ اعمال کے اندر منتقل کرتا چلا جاؤں گا تو یہ حضرت راد علیہ السلام وہاں پر ملاقات ہوئی تاجدار کائنات کو ان سے اور نبی پاک نے ان کا حلیہ بیان کیا بڑے خوبصورت تھے اور ان سے جب میں نے پوچھا کہ بجری کیسے آپ کڑکتی ہے اور کیسے آپ یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ رب زلجلال نے پوری دنیا کو میرے آگے ایک تشت کے اندر لاکے رکھا ہوا ہے یعنی ایک تھال کے اندر لاکے میں جدر چاہوں بجری جو ہے وہ کڑک سکتی ہے میں جدر چاہوں بارش پر سکتی ہے سارا ماحول میں نے حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام اور یہ سارے ملائکہ تو ہیں لیکن یہ حضرت راد علیہ السلام کو یہ خاص ڈیوٹی ہے کہ جہاں پہ بجلی کڑکتی ہے ان کی ڈیوٹی حضرت راد علیہ السلام کے پاس فرمایا آسمان کے اندر یعنی منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے اندر اندھیرہ ہے فیہ ظلمات اندھیرہ ورادن اور کڑک ہے وبرکن اور بجلی ہے برکن کہتے ہیں بجلی کو اور بجلی برک کا نام ہے اور بجلیوں کا مجموعہ برراک کا نام ہے یعنی بجلی کو اگر عربی زبان کے اندر بولا جائے تو برکن کہتے ہیں لیکن پوری سرکولیشن آف دی الیکٹویسیٹی ساری جو وہ بجلی کا ایک مرکز و مہور جہاں پہ ساری بجلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کو برراک کہتے ہیں تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت سے پہلے اپنی امت کو یہ پیغام دے گئے اور یہ امت مسلمہ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جیسے کہ آج کے دور کے اندر بھی وہ ریسنٹ ایشو چال رہا ہے ختم نبوت کا کہ ختم نبوت کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم حملہ ہو رہا ہے اور قادیانی بدبخت ملعون ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ مثال ان کے لیے بڑی ہی فٹ آتی ہے کہ تاجدارے کائنات نے فرمایا کہ میں برکن بجلی پر بیٹھ کر مراج پہ نہیں گیا تھا بلکہ میں برراک بجلی کے مجموعوں کے اوپر بیٹھ کر میں مراج کے سفر کے ادھر گیا تھا اور بجلیوں کا مجموعہ جو اتنی صورت کے ساتھ چلے اتنی یعنی انسان کی وہاں پر حد بھی نہیں پہنچتی جہاں پہ وہ برراک کا پہلا قدم پہنچتا تھا اتنی تیزی کے ساتھ سفر اور برراک بجلیوں کے بھی سرکولیشن اور الیکٹویسٹی جیسی اتنی عظیم پاور کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو کر مراج کی رات گئے تو پھر میں اگر یہ بات کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ اگر کوئی آج کے دور کے اندر معاذ اللہ استغفراللہ یہ بولے کہ میں نبی ہوں تو اس کو بندہ بولے جاؤ جا کے پھر ذرا بجلی کی ننگی تار کو پکڑ کے تو دکھاؤ بجلی کی ننگی تار کو پکڑ اگر تو تمہیں کرنٹ نہ لگا اگر کرنٹ لگ گیا تو پھر تو حق ہے اور اگر کرنٹ نہ لگا تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کہ آخری نبی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہزار بدبخت اور ملعون بھی آ کر یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں ہم نہیں مان سکتے کیونکہ اللہ کے آخری نبی تاجدار کائنات ہیں اور انہوں نے کہا ہے انا خاتم النبیین لا نبی یابادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی کہ رب قرآن میں کہے ما کانا محمد ابا احد من رجال ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پہ اتنی زیادہ صفات ہیں وہاں پہ سب سے بڑی صفتیں کاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین منع کر بھیجا ہوئے تو فرمایا ان کی منافقین کی مثال بارش کی طرح کی ہے جو اندھیری رات میں برستی ہے اس کے اندر تاریکی ہوتی ہے اس کے اندر ظلمات ہوتے ہیں اس کے اندر بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس کے اندر بجلی ہوتی ہے یہ جالونہ وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی ان انگلیوں کو فی آزانی ہم اپنے کانوں کے اندر یعنی منافقین کی مثال دی جاری ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح ہو رہتے ہیں اور پھر ان کا طرز عمل کیا ہے کہتے ہیں جب بجلی کی کڑک اور بارش برستی ہے اور اس طرح کا اور سیچویشن بنتی ہے نا تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں من السوائی کی اس کڑک کی وجہ سے حضر الموت اور اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ کے نگل لیں کہیں ہمیں موت نہ آ جائے کہیں ہمیں ہرے اوپر بجلی نہ گر جائے اس وجہ سے یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں واللہو اور رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ ہی کی وہ ذات ہے محیطن جس نے احاطہ کیا ہوا ہے وہ اگر میں یہ مثال سے سمجھاؤں تو آپ کو اچھی طرح مثال سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ رب ذوالجلال احاطہ کرنا اور نظر آنا کیا ہوتا ہے اگر ایک مجلس ہے اس مجلس کے اندر عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں اور عالم دین بیان کر رہے ہیں تو سامنے جتنی بھی عوام جتنی ان کی نظر جہاں جہاں پہ پڑے گی جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر ان سب بندوں کا احاطہ کر رہی ہے اب بندے تو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ ان کو نظر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بندے ہیں ہی نہیں وہ بندے موجود ہی نہیں بندے موجود ہیں لیکن عالم دین مبلغ اسلام جو تبلیغ کر رہے ہیں ان کی نظر ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر رہی تو رب ذوالجلال نے فرمایا واللہ ہوں یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں منزیرن میں دیکھ رہا ہوں اگر دیکھنے کی بات ہوتی تو پھر رب ذوالجلال کی تو وہ صفت یہ احاطے والی کہیں دوچ ہو جانی تھی فرمای محیطن میں احاطہ کیے ہوئے ہوں دیکھنے سے مراد خالی دیکھنا ہوتا ہے اور احاطے سے مراد دیکھنا بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر قابو پانا بھی ہوتا ہے یعنی اگر آپ یہ بولیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو صرف آپ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں لیکن آپ بولیں میں محیطن میں احاطہ کیے ہوئے ہوں جس طرح فوجی آباب جو ہے وہ چھاؤنے کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا میں آپ کو ادھر سے اس کونے سے اس کونے سے گھیرا کر لیا اور آپ کو ہم نے یہاں پر جو ہے احاطہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اب آپ بھاگ نہیں سکتے اب ہم نے آپ کا احاطہ بھی کیا ہوئے ہیں تو رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا میں خالی تمہیں دیکھ رہا ہوں اگر دیکھنے کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب ہے پھر رب کچھ کر نہیں سکتا نا فرمایا اللہ اس سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں اور جب چاہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے کن کے ساتھ فرمایا بالکافرین کافروں کے ساتھ بات مثال منافقین کی بیان ہو رہی ہے لیکن رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ یہ منافق حقیقت میں کافر ہے یہاں پہ منافقین بھی کہہ سکتے تھے کیونکہ منافقین کی مثال بیان ہو رہی ہے لیکن کہا نہیں اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور آخری آیت کریمہ اس درست پاک کی رب ذوالجلال نے اشارت فرمایا جب بجری کرکتی ہے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں دے لیتے ہیں اس درست سے کہ ہمیں موت نہ آجے اور اللہ تو ان کا احاطہ کیے یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ منافق لوگ جہاں پہ نرمی ہو وہ کروا کروا تھو اور میٹھا میٹھا ہڑپ جہاں پر ان کو کوئی آسانی نظر آ رہی ہو وہاں تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جہاں پر بیوی بچے چھوڑنے کا سوال ہو جہاں پر مالوں اسباب لگانے کا سوال ہو جہاں پر غزوات کے اندر اپنی جان کو اللہ کے نام کے اوپر شہید کرنا اور دین اسلام کی بقا کا سوال ہو وہاں پر یہ آپ سے دور پھاگتے ہیں اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں تو ان کی مثال رب ذوالجلال نے فرمایا اس بارش کسی ہے تو اس میں دہرہ ہے اس میں تاریخی ہے کڑک آتی ہے اس کے اندر بجلی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں موت نہ آجے یقاد البرکو اور انقریب ہوتا ہے قادہ یقادو یہ قادہ یقادو اور ابک لٹریچر کے اندر لفظ استعمال کیا ہوتا ہے قریب کے لیے یعنی کوئی کام قریب یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ جو ہے وہ اپنی انگلی کو جو ہے سوچ بورڈ کے اندر دینے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کرنچ لگ جائے گا قریب ہے تمہیں کرنچ لگ جائے گا تو یقادو تو قریب ہے کہ یقاد البرکو کہ وہ جو بجلی ہے نا یختف اب سارہم ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے یعنی جس طرح چین جو ہے وہ انسان کی آنکھ کو کھینچ لیتی ہے نا اور اکھار کے کسی چیز کو باہر نکال دینا تو رب زلجلال نے فرمایا یقاد البرکو قریب ہی ہوتا ہے کہ یہ جو بجلی ہے نا یختفو یہ اچک لے کھینچ لے نوچ لے اب سارہم ان کی آنکھوں کو قلما یہ سارے کے سارے منافقین ادا الہم جب روشنی ہوتی ہے نا یا رسول اللہ جب آسانی ہوتی ہے مثال دے رہے ہیں نا رب زلجلال جب روشنی ہوتی ہے جب آسانی ہوتی ہے قلما سارے کے سارے منافقین ادا الہم جب ان کے لئے روشنی ہوتی ہے ریبک لیٹریجر اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا یعنی کسی کے ساتھ چلنا مشیہ وہ فلانا بندہ چالے رہا ہے یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا تو مشو یہ سب کے سب جب روشنی ہوتی ہے مشو فی اس کے اندر چلنا شروع ہو جاتے ہیں وعیزہ اور جب از لما علیہ ان پہ کوئی تاریکی آجائے ان کے اوپر اندھیرہ آجائے یعنی مراد یہ کہ جب دین اسلام کے اندر غزوات کے اندر شرکت کا کام ہو جب مالو اسباب لگانے کا کام ہو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کا سوال ہو جب اس طرح کی کوئی سیچویشن ہو تو رب زلجلال مثال دے رہ گئے جب وعیزہ از لما علیہ جب ان کے اوپر کوئی تاریکی آجائے کامو تو یہ چلتے چلتے وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی روشنی ہے تو یہ چل رہے ہیں یعنی آسائشیں ہیں زبائشیں ہیں رسول اللہ آپ پہ ساتھ چل رہے ہیں لیکن جو ہی سہولتیں ختم ہوئیں کہیں پہ مشکل مرحلہ آ گیا کہیں پہ آزمائش آگی کہیں پہ کچھن مرحلہ آ گیا تو کام ہو یہ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے اب آگے رب زلجلال نے یہ مثال دے کے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّا اگر اللہ چاہے لَزَحَابَ تو اللہ لے لے ان سے بِسَمْئِهِمْ ان کی سماتیں یعنی کہا وَوْزُوْنِهِمْ ان کے کان نہیں نہیں کان کی تتذکرہ ہی نہیں ہو رہا پچھلی آیات میں ہی میں نے کہا کہ وہ ہے کان ان کے پاس ہے زبانے ان کے پاس ہے آنکھیں ان کے پاس لیکن یہ نعمت ہر ایک کو اللہ دیتا ہے لیکن اس نعمت کا استعمال اللہ کسی کسی کو دیتا ہے یعنی کان دیئے ہیں لیکن اس سے حق بات سننا اللہ کسی کسی کے نصیب اور مقدر میں کرتا ہے وہ بولنے کی صلاحیتی ہے لیکن دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ اللہ کسی کسی کے حق میں دیتا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت تو دی ہے حق بات کو دیکھنا اللہ کسی کسی کی نصیب میں کرتا ہے تو فرمایا وَلَوْشَا اللَّهِ اگر اللہ چاہے لَا زَحَابَا تو چھین لے ان سے بِسَمْئِهِمْ ان کی سماتِ وَأَبْسَارِهِمْ اور ان کی بِسَارِتِ یعنی ان کا دیکھنا اور ان کی سمات ان کا سننا بیان کر کے آگے آخر پہ اختتام اس بات پہ کیا کہ لوگوں مومن لوگوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں اگر چاہوں کہ میں ان سے ان کی سماتیں لے روں میں اگر چاہوں میں ان سے ان کی بسارتیں لے روں یہ اگر مگر کا سوال ہی ختم کیا اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر بے شک اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے جو ہر چیز کے اوپر طاقت رکھتی ہے ساری طاقتیں مل کر بھی رب ذوالجلال کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور رب جس کی بھلائی کا ارادہ کر لے کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا اور رب جس کی گمراہی کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اس کو بھلائی کی طرف لا نہیں سکتا یہ آیاتِ بینات تھی جن میں رب ذوالجلال نے منافقین کی مثالیں بیان کی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے درسے قرآن میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ تو منافقین ہوگے ہم اللہ کے بندے کون ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے کیا کرتے ہیں اور رب ذوالجلال ان کو جنت میں کون کون سے نعمتیں عطا کرے گا صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی کریم